تو بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے لیکن کیا آپ پینسل کے پانچ گونوں کے بارے میں جانتے ہیں اگر نہیں تو آؤ جانتے ہیں پینسل کے پانچ گونوں کے بارے پہلا گون ہے آتم ویسواس کیا آپ کو پتا ہے پینسل کی کارے پڑھنالی میں مین بومی کا اس کے باری لکڑی کے آورن کی نہیں ہوتی بلکہ گریفائٹ کی ہوتی ہے گریفائٹ جتنا اچھا ہوگا پینسل بھی اتنی ہی اچھی چلتی ہے لکھا گیا لیک اتنا ہی سندر ہوتا ہے ایسی پرکار چاہے ہم باہر سے جیسے بھی وہ دنیا ہمیں جو بھی سمجھے پرنتو ہمیں خود پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے نیسان چھوڑنا جب ہم پینسل سے لکھتے ہیں تو پینسل اپنا نیسان چھوڑتی جاتی ہے اتا ہمیں بھی صدا ایسے کرم کرنے چاہیے جس سے سماج و دیس کا بھلا ہو ہمارے اور ہمارے پریوار کا سیرگر اس سے اٹھا رہی ہگونہ ہے گلتیوں کو صدھانا پینسل ہمیسہ اکشروں کی گلتیوں کو صدھانے کے لیے ربڑ کا پریوگ کرنے کی اجازت دیتی ہے اس کا یہ ہے عرط ہے کہ یدی ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اسے صدھانا کوئی گلت بات نہیں ہے بلکہ ایسا کرنے سے ہمیں نیائے پورک اپنے لکشے کی اور بینہ کسی بادہ کے آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے گونہ ہے گلوں کو بڑھانا جب ہم پینسل سے لکھتے ہیں تو ہمیں بیچ میں رکنا پڑتا ہے اور سوپنر سے پینسل کو چھیننا پڑتا ہے اس سے پینسل کو تھوڑا کشت تو ہوتا ہے کینٹو بعد میں یہ ہے کافی تیج جنسی اسی طرح ہمیں اپنے دکھو افمان اور ہار کو سہنا آنا چاہیے دھیری رکھنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ہم ایک بہتر منوشی بن جائیں گی آجوا گونہ ہے سہارا پینسل کو چنانے کے لیے ہاتھ اتھار سہارے کی آوشکتہ ہوتی ہے اسی پرکار ہمارے بیتر مہان سے مہان اپلبدیا پرابت کرنے کی یوگیتہ ہے پرانتو ہمیں یہ ہے کبھی نہیں بولنا چاہیے کی ہمیں ایک ایسے ہاتھ کی آوشکتہ ہے جو نیرندر ہمارا مارک درشن کرے ہمارے لیے وہاں ہاتھ ہمارے پیرینٹس کا ویسور کا ہے جو صدیو ہمارا مارک درشن کرتا ہے ہمارا مارک درشن کرتا ہے